ایکسرسائز 9.1 سبٹیکٹنگ ایکویزن اینڈ ایکسپریشن فرم دا فالنگ اب چمٹر نمبر نائن جو ہمارے پاس ہے وہ لینئر ایکویزن ہے ہم نے سب سے پہلے فائنڈ اوٹ یہ کرنا ہے کہ ایکویزن کیا ہے اور ایکسپریشن کیا ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی ویریبل اور کانسٹنٹ کے ساتھ ایکویل کا سائن آئے گا تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکویزن کلائے گی لیکن اگر کسی بھی کسٹن میں ہمارے پاس ویریبل بھی ہے اور کانسٹنٹ بھی ہے لیکن ایکویل کا سائن نہیں ہے پلس و مائنس مڈیپلائے کچھ بھی ہے لیکن ہمارے پاس ایکویل کا سائن نہیں ہے تو وہ ایکسپریشن کلائے گا وہ ایکویزن نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے اب اس میں وہ کہتا ہے سیپریٹ ایکویزن اینڈ ایکسپریشن فرم دو فالنگ وہ کہتا ہے کہ ایکسپریشن اور ایکویزن کو الگ الگ کریں first one پہ ہمارے پاس ہے 2x plus 5 is equal to 4 یہ ہمارے پاس ایک equation ہے کیونکہ اس میں plus minus کا sign کے ساتھ equal کا sign موجود ہے constant بھی ہے variable بھی ہے next میں a plus b ہے نہ equal کا sign ہے اور نہ ہی کوئی constant value دی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس expression ہے یہ equation ہے یہ expression ہے next میں بھی ہمارے پاس expression ہے x plus 6 اس سے next میں 5y یہ بھی ہمارے پاس ایک expression ہے لیکن اس کے بعد number 5 میں x plus y is equal to 2 equal کا sign آگیا its mean کی یہ equation ہے ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو equation اور expression کا فرق سمجھ آگیا ہوگا next question میں وہ ہمیں کہتا ہے write the expression for the following اب وہ کہتا ہے نیچے دیئے گئے کو اس کے مطابق expression لکھنا ہے ہم نے equal کا sign نہیں لگانا اب وہ کہتا ہے 5 added to x 5 added to x اس کا مطبع ہے کہ 5 plus x اس کو جو ہم لکھیں گے تو یہاں دیکھیں 5 added to x 5 plus x تو اس نے question میں ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ expression ہے equation نہیں ہے تو یہ تمام کے تمام ہمارے پاس expression لکھے جائیں گے 4 less than x 4 less than x the sum of 3 and y 3 plus y the difference of x and z x minus z کیونکہ difference ہے تو minus آئے گا sum ہے تو plus آئے گا less than ہے تو یہ آئے گا added ہے تو plus آئے گا increased by 2 m increased by 2 m increased by 2 اسی طریقے سے double the number y number y double the number y مطلب y کا square آ جائے گا 6 multiplied by x 6 multiplied by x ٹھیک ہے next ہمارے پاس question ہے question number 5 ہے اس میں وہ کہتا ہے multiply both sides by 4 اب x is equal to 3 ہے multiply both sides by 4 اس کو جب ہم کریں گے دیکھیں x is equal to 3 multiply x multiplied by 4 is equal to 3 multiplied by 4 تو 4 x is equal to 12 بس اتنا سا ہی ہمارے پاس اس کا کام ہے اس کے بعد ہے start with y is equal to 5 find the new equation اب ہم نے y کو 5 کے equal put کرنا ہے اور new equation کو find out کرنا ہے add 3 to both sides again وہی problem آ گیا کہ y is equal to 5 3 plus y اور 3 plus 5 3 plus y اور 3 plus 5 آجے گا وہی اس کا answer آئے گا بہت ہی easy ہے بہت ہی آسان next ہے ہمارے پاس question number 7 copy and complete the following equation x is equal to 6 ہے اور y is equal to 7 ہے چک یہ اس نے ہمیں دیا ہے جو کہ وہ کہتا ہے multiply 2 so 2 x is equal to کیا آئے گا filling the blanks اور minus 3 ہے تو y minus 3 is equal to filling the blanks اب جب ہم اس کو لکھیں گے تو یہ طریقہ آئے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے x is equal to 6 y is equal to 7 اب یہ آئے ہے 2 x تو 6 کے ساتھ جب ہم 2 کومنٹ پلائے کریں گے تو کیا آئے گا 12 صحیح اور جب minus 3 ہم نے y minus 3 کر دیا تو 7 میں سے بھی 3 کو minus کر دیں گے تو کیا آئے گا ہمارے پاس 7 میں سے 3 کو minus کر دیں گے 4 آجے گا یہ ہی اس نے ہمیں کھا ہے ٹھیک